اونہ زلے میں عوید خنن پر روک لگانے کے لیے اپایوکت راکھ شرما نے سخت نردیش جاری کی ہیں اس کے تحت زلے میں بڑے کیریئر واہنوں جیسے وستارت بوڈی والے ٹپ پر ملٹی ایکسل ٹریلر اور ٹرکوں کی آواجہی پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے اپایوکت نے بتایا کہ ایسے واہنوں سے سڑکوں پر جہاں عام ناغریکوں کی جان کو خطرہ بنا رہتا ہے وہیں ایسے واہن عوید خنن کے لیے مکھے روپ سے پریوک میں لائے جاتے ہیں اپایوک نے کہا کہ نردیشوں کی ابھیلنا کرنے والوں پر سخت کارواہی کی جائے گی جلہ پرشاشن نے یہ نرنے لیا ہے کہ ٹپرز جن کی باڈی ایکسٹینڈڈ ہوگی ان کو جلہ اونہ میں پرویش اور مومنٹ کی انومتی بلکل نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی جو ملٹی ایکسل ٹرکس اور ٹریلرز ہیں وہ مائن مٹیریل کے ٹرانسپورٹ کے لیے یوز نہیں کیا جا سکیں گے اگر کوئی بھی ٹپر جس کی ایکسٹینڈڈ باڈی ہے وہ جلہ اونہ میں پرویش کرتے ہوئے یا مومنٹ کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو پولیس اور مجسٹریٹس، آٹی اور مائنگ آفیسر کو یہ آدیش دیے گئے ہیں کہ انہیں ترنت جبت کر کے جنگ کیاڑ میں کھڑا کیا جائے اور جب تک ایکسٹینڈ باڈی ریلی ان کی کٹ کر کے ریمووو نہیں کی جاتی ہے تب تک ان کو ریلیز نہیں کیا جائے ساتھ ہی ملٹی ایکسل جو ٹریک ٹریلرز اور ٹرکس ہیں ان کا مائن مٹیریل کے لیے یوز پونڈ تا رتیبندیت کیا گیا ہے یہ دونوں ہی نینے اس ادیشے سے لیے گئے ہیں کہ جو عویت خنان ہو رہا ہے جسے اوورلوڈڈ ٹپرز اور ٹریلرز میں لے جائے جا رہا ہے اس پہ لگام لگائی جا سکے